قیمتی لمحے اس پر وضاحت کریں وِالسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بارک اللہ فیکم ازربائی بہت ہی اہم سوال کیا گیا ہے آج اس سلسلے بہت ساری بہنیں پریشان ہیں میاں بیوی ہیں یعنی کبھی شوہر کی طرف سے غلطی ہوتی ہے کبھی بیوی کی طرف سے غلطی ہوتی ہے اگر شوہر کی طرف سے ایکشن ہو اس کو تلاق کہتے ہیں اگر بیوی کی طرف سے ایکشن ہو وہ نہیں رہنا چاہتے اس کو خلا کہا جاتا ہے آج ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے بے شمار بھائی ہیں جو ایک شہر ہونے کہا قدع نہیں کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں کبھی مالی طور پر پریشان کرتے ہیں کبھی اخراجات میں پریشان کرتے ہیں کبھی اخلاقی طور پر پریشان کرتے ہیں کبھی عزت پر حملہ کر دیتے ہیں یعنی بے شمار طریقے سے اس کو منٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے عرصہ گزر جاتا ہے لیکن ماباپ سے ملاقات کرنے دیتا ہے عرصہ گزار دیتا ہے لیکن اس کی حقوق ادا نہیں کرتا ہے ادھر ادھر باہر پھرتا رہتا ہے وہ سب سے مسکرا کر باتیں کرتا رہتا ہے لیکن بیوی سے مسکرا کر باتیں نہیں کرتا ہے وہ سب کے فون اٹینڈ کرتا ہے اور لمبی لمبی باتیں کرتا ہے لیکن بیوی کے جب فون آتا ہے تو میں بیزی ہوں میں ٹرافک میں ہوں میں آفیس میں ہوں میں جاب میں ہوں میں بیزی ہوں اس طرح کے بہانے کرتا رہتا ہے تو جب یہ شوہر کی طرف سے ظلم بڑھتا 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 جاتا ہے تو عورت بھی اس کو برداشت کرتی ہے یعنی اکثر عورتیں برداشت کر لیتی ہیں چلو آج نے کل کل نے پرسو پرسو نے ترسو اس مہنہ نہیں آئندہ مہنہ اس سال نہیں آئندہ سال ہاں ابھی اولاد نہیں تو اولاد کے بعد شاید صدر جائے گا یعنی ایک لڑکی حد ترجم صبر کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ دیکھتی ہے کہ سامنے والے کا کو آپریٹ دن بہ دن ختم ہوتے جا رہا ہے نہ اس کو جینے کے رہا ہے اور نہ جینے کا حق دے رہا ہے ایسی صورت میں ہماری بہنیں خلا کا مطالبہ کرتی ہیں اور ان کو خلا کا مطالبہ کرنے کا حق ہے اسلام ہرگز نہیں کہتا کہ تم کچھ بھی ہو جاؤ گھڑ گھڑ کے زندگی وہیں گزارو اسلام ایسا نہیں کہتا ہے کیا خلا بلکل طلاق کی طرح ہے کہ جس طریقے سے شہر طلاق دیتا ہے اور علاق ہو جاتا ہے تو آج کل ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ تو جب یہ گھڑ گھڑ کر جینے کا حکم نہیں دیتا ہے عورت کو وہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی شہر سے علاق ہو جائے اب علاق ہونے کی شکلیں طلاق کی شکل اگر ہم دیکھیں تو شہر جو ہے ایک طلاق ایک مہنے میں پھر دوسری طلاق دوسرے مہنے میں تیسری طلاق تیسری مہنے میں اس انداز طلاق دے سکتا ہے یا ایک طلاق دے کر تین مہنے تک خاموش ہو جائے پھر دونوں خود بخود جدہ ہو جاتے ہیں یہ طلاق سسٹم آلگ ہے پھر ہم بتائیں گے انشاءاللہ خلا میں کیا ہوتا ہے جب ایک عورت اپنے شہر کے ہوک نہیں پاتی ہے اور وہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی آنگل سے سفر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے تو بیوی اپنے شہر سے کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو مجھے خلا دی دو تو ایسی صورت میں اگر شہر روک کے رکھتا ہے نہ اس کا حق ادا کرتا ہے اور نہ ہی اس کو خلا دیتا ہے تو پھر یہ شہر بہت بڑا گنے گار ہے بہت بڑا گنے گار ہے اگر وہ حق ادا نہیں کر سکتا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اگر عورت سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے جاؤ میں نے تم کو خلا دے دیا اگر اس طرح کہہ دے تو خلا ہو جاتا ہے اور جب خلا ہو جاتا ہے تو ایک مہنے کی عدت رہتی ہے عورت کے پاس وہ ایک مہنے کی عدت گزارنے کے بعد اب کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے اب خلا لے لیا خلا لینے کے بعد یہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہے اور ابھی ایک مہنہ نہیں گزرا اب وہ سوچتی ہے کہ بھائی مطلب چلو ٹھیک ہے جو کچھ میں سمجھ رہی تھی میں غلط تھی اور وہ آدمی صحیح تھا کچھ بھی ہو جاؤ میں پھر دوبارہ رہنا چاہوں گی اگر رجوع کرنے آتی ہے تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا چھے مہنے کے بعد وہ آپس آنا چاہتی ہے پھر بھی نکاح کرنا پڑے گا یعنی طلاق میں کیا ہوتا ہے تین مہنے تک بغیر نکاح کے رجوع کرنے کا وہاں پر موقع رہتا ہے خلا میں رجوع نکاح کے ساتھ کرنا پڑتا ہے اب مان لو فار ایکزمپل صبح میں خلا لے لیا اور شام میں وہ آپس آنا چاہ رہے ہیں تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اسی شہر سے اگر ملنا چاہ رہی ہے تو وہ ایک مہنے کی عدد ضرور نہیں ہے وہ کبھی بھی پھر نکاح کر لے سکتی ہے لیکن اگر کس اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو ایک مہنہ پورا اس کو عدد دن گزارنا پڑے گا پھر اس کے بعد اس کو کس اور سے نکاح کر سکتی ہے موچنے میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں خلا کو ڈیورس کی طرح استعمال کرے کے اگر ایسا ایسا نہیں کرو گے تو میں خلا دے دوں گی اس طریقے سے جو خاتون ہیں جو بہن ہیں وہ اگر خلا لینا چاہ رہی ہے تو اس کو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کیا کنڈیشن سے کین صورت میں لینا چاہیے کین صورت میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ مسیوز بھی ہو رہا ہے جیہاں بالکل یعنی ہر قانون مسیوز ہو سکتا ہے سمجھ آپ نکاح حلال ہے یہ بھی مسیوز ہو سکتا ہے اور تلع جائز ہے یہ بھی مسیوز ہو سکتا ہے خلا جائز ہے اب مسیوز حد دنیا میں ہر چیز مسیوز کی جا سکتی ہے تو ایک عورت اگر اپنے شہر کے صحیح ہونے کے بوجود بھی اس کے حقوق ادا کرنے کے بوجود بھی اس کے سارے جو بھی واجباتیں ادا کرنے کے بوجود بھی یہ پھر بھی ظلم کرتے ہوئے وہ خلا مانگری ہے تو یہ غلطی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے جب ایک آدمی حقوق سارے ادا کر رہا ہے اور پورے فارمیلٹیز ادا کر رہا ہے تو پھر رہا کر زندگی گزارنا چاہیے اس کو نیڈ بینٹنا چاہیے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بھئی وہ نیک ہے وہ متقی ہے وہ پرہنسگار ہے وہ حقوق ادا کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن میرا دل اسے نہیں لگ رہا ہے یعنی محبت نہیں ہو پا رہی ہے نہ اس سے میں آمنے سے بیٹھ کر بات کر سکتی ہوں نہ اس کو مسکرا کر باتیں کر سکتی ہوں اور نہ ہی اس کے ساتھ میں ہنسی کے لیمہات گزار سکتی ہوں دل نہیں مل پاتا ہے تو اگر دل نہیں مل پاتا ہے تو بھی اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شعور سے خلا لے لے وہ حقوق سارے ادا کر رہا ہے وہ نیک بھی ہے پریزگار بھی ہے جیسا کہ صحابیہ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا صحابیہ اللہ کے رسول کے پاس آتی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے شعور سے مجھے کوئی شکوا نہیں کوئی گلا نہیں ہے لیکن کیا کریں میرا دل نہیں مل پا رہا ہے میں محبت نہیں کر پا رہا ہوں اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے خلا لے لو تو اس طرح اگر محبت نہ ہو سکی تو بھی خلا لینے کا اس کو اختیار ہے لیکن یعنی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے اس کا خیال رکھے یہ معاشرے میں عام طور پر یہ دکھا جا رہا ہے کہ شادی میں ہوتے ہوئے عورتیں کسی اور سے بھی دل لگا رہی ہیں تو اس کو بھی ایک ایکسکیوز بنا کر خلا لینے کی طلب کر رہی ہیں ہاں یعنی ایسا بھی بہت ہو رہا ہے کہ ایک شوہر کے مہتاد بیوی بن کر ہے لیکن وہ اس سے محبت کرنے کے بجائے کسی اور سے محبت کر لیتی ہے اور کسی اور سے محبت کر کے اپنے شوہر سے جو ہے وہ خلا لینا چاہتی ہے تو پہلی بات جو ان سے محبت کر رہی وہ حرام کام کر رہی ہے اپنے شوہر کی موجودگی میں کسی اور سے محبت کرنا یہ حرام کام ہیں اور یہ ایک حرام کام کو انجام دینے کے لئے پھر غلط چیز کا مطالبہ کر رہی ہے ہاں اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے دل نہیں لگ پا رہا ہے زندگی دارہ مشکل ہے اور اس کا کسی عورت سے افیر بالکل نہیں ہے تو بالکل وہ اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے لیکن کسی عورت سے افیر کر کے اپنے شوہر سے الگ ہونا یہ دونوں کے دونوں بھی حرام کام عورت کرنا فرمانی کام کر رہی ہے عورت اور مہاشرہ میں ایک اور چیز بھی دیکھے جا رہے ہیں کہ شوہر شادی کر کے اپنی بیویوں کو مہینوں میں انہوں سال سال چھوڑ کر باہر چلے جارے ہیں تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے مطلب یہ لوگ کتنے ٹائم تک دور رہ سکتے ہیں بلکل بلکل بہت اچھا سوال کے اپنے ماشاء اللہ دیکھیں کہ عام طرح پر ہمارے پاس ایسا ہو رہا ہے کہ نوجوان باہر کام کرتا رہتا ہے اس دوران پھر وہ آ کر نکاح کر لیتا ہے اور نکاح کے بعد پھر دوبارہ اپنے جاپ پر واپس لوٹ کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر بیوی اس کو پرمیشن دے رہی ہے کہ بھائی میں برداشت کر سکتی ہوں میرے پاس برداشت کرنے کی طاقت ہے آپ جاپ پہ جا سکتے ہو سال دو سال جو بھی آپ کا ریکوارمنٹ جا سکتے ہو اگر یہ پرمیشن دے رہی ہے تو شرعی اعتبارت سے وہ بلکل جا سکتا ہے جواب کر سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر بیوی کہہ رہے کہ نہیں میں صبر نہیں کر سکتی گناہ ہو سکتا گناہوں کی خیالات آ سکتے ہیں شیطان بھٹکا سکتا ہے آپ نہیں جا سکتے اگر ایسا بیوی بول رہی ہے تو پھر ہر چار مہنے میں اپنی بیوی کا حق ادا کرنا اس کو ضروری ہے جزاک اللہ خیر شکریہ کافی وضاحت کیا آپ نے ماشاء اللہ